وہ جو کہتے تھے کہ بابر آزم is not 80-20 material آج وہ خود بابر آزم کے ہر ریکورڈ پر بیٹھ کر کلیپ کرتے ہیں آج ان کو خود قسمت نے وہاں پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ بابر آزم کے ایک ایک رنز پر ان کو بیٹھ کر داد دینی پڑتی ہے ان کو بیٹھ کر کلیپ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی بابر آزم نے یہ ریکورڈ ایچیو کر لیا بابر آزم نے وہ ریکورڈ ایچیو کر لیا اور آج کا دن بھی کیپٹن بابر آزم کے لیے ایک اور ریکورڈ کی ایچیو کر لے کر آیا ہے اور ورلڈ ریکورڈ قائم کر دیا ہے کنگ بابر آزم نے جو کہ آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی اگر پہلی بار چینل پر آرے رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب چینل کو آپ نے لازمی سے کر دینا ہے باقی جو ریگولر آنے والے ہیں وہ بھئی کمٹس بھی ڈال دیا کریں اور لائک تو وہ لازمی سے کر ہی دیتے ہیں بابر آزم جس نے آج 37 رنز کی ایننگز کھیلی ہے 29 گندے کھیل کر اور لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں بابر نے اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم زیڈ ٹیم کے خلاف یہ پر بارمس دی ہے بہت کم رنز بابر آزم نے بنائے ہیں 127 کی سٹرائک ریڈ کے ساتھ بنائے ہیں بابر نے کچھ خاص نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی بابر آزم کچھ ایسا خاص کر گیا ہے کچھ ایسا خاص کر گیا ہے کہ ایک بر پھر سے وہ جو محرر ہوتے ہیں نا وہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک بر پھر سے بابر آزم نے بیزی کر دیا مطلب اب وہ دوبارہ سے ری رائٹ کر رہے ہیں ہسٹری کو کیونکہ بابر آزم اس وقت ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کپتان بن چکے ہیں مطلب ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسے کیپٹن بابر آزم سب سے زیادہ رنز بنانے والے بھلے باز بن گئے ہیں اور سب سے بڑی اور بڑیا بات یہ ہے کہ بابر آزم نے اس فیٹ کو ایچیو کرنے کے لیے صرف سکسٹی سیونن اننگز کا سہارا لی ہے آرون فنچ کا نام تو اب لوگوں نے سنا ہوگا آرون فنچ بہت پاور ہیٹر پلئر رہا ہے اسٹریلیا کا آرون فنچ نے سیونٹی سکس اننگز کھیل کر مطلب بابر آزم سے زیادہ اننگز کھیلی ہے اس نے سیونٹی سکس اننگز کھیل کر اس نے چھبیس سو کچھ رنز بنائے ہوئے تھے جو کہ ریکورڈ تھا سب سے زیادہ رنز ایسے ٹی ٹونٹی کیپٹن اسی کے تھے لیکن بابر نے اس کے ریکورڈ کو بریک کیا ہے بابر آزم نے صرف سکسٹی سیونٹھ اننگز کھیلی ہے آج مطلب اس کی سکسٹی سیونٹھ اننگز تھی بابر آزم کی اور بابر آزم نے اس کو کروز کر دیا ہے دو ہزار دو سو چھالیس رنز اب بابر آزم کے ہو چکے ہیں اور بابر آزم ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسے کیپٹن وہ سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن چکے ہیں اور انہوں نے اس ریکورڈ کو ایجید کر لیا ہے آج کے اس میچ میں جو کہ نیو جرینڈ کے خلاف ہوا ہے اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ بابر آزم اچھا کپتان نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابر آزم اچھا بیٹسمن نہیں ہے بھائی مجھے تو اس سے اچھا بیٹسمن کہیں اور نظر آتا نہیں ہے کہ اب ہم کس کو کہاں سے ڈھونڈ کر لے کر آئیں لوگ بار بار کمپیر کرتے ہیں ویرات کولی کے ساتھ ویرات کولی کے ساتھ تو بھائی میں نے کبھی بھی ویرات کولی کے خلاف کچھ بولا نہیں ہے ویرات کولی بہت زبردست بلے باز رہا ہے آج بھی وہ بہت اچھا بلے باز ہے لیکن ہر کسی کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اب ویرات کولی کا وہ ٹائم کہ جب وہ بہت بڑا مطلب کہ کنگ جس کو بولتے تھے وہ کنگ ہوتا تھا اب وہ ٹائم گزر چکا ہے جس طرح سے بہت سارے بلے بازوں کے ٹائم گزرے ہیں سچن ٹنڈلکر دہ گریٹ سچن ٹنڈلکر کا ٹائم گزر چکا میاں داد کا گزر چکا رکی پونڈنگ کا گزر چکا کمار سنگا کارا کا گزر چکا ورندر سہوا کا گزر چکا انزوام الحق کا سعی دنور کا مطلب بہت بڑے بڑے لیجنڈ پلیئرز کا وہ ٹائم گزر چکا گریٹ برین لارا کا ٹائم گزر چکا تو اب جو ہے نا اس ٹائم پر اس ٹائم پر اب بابر آزم کا وقت چل رہا ہے بابر آزم کا یہ ایرہ چل رہا ہے اور بابر آزم کی پرفارمس آپ سب کے سامنے ہیں ایک اور دن ختم ہوا ہے ایک اور اننگز بابر نے کھیلیا ہے ایک اور بہت بڑا ریکورڈ اپنے نام بابر آزم نے کر لیا ہے تھینک یو سو مچ فر واشنگ بھائی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے